سہر امداد جدوارہ لکت لگو کا جلتے انگاری کا ہندی اقوات دیوی نگرانی جدوارہ پرشکت ہے رات شب بارات بھی اس نے شیرہ اور پوری بنائی خاتیمہ دیکھر آس پڑھو اس میں باٹھ دیا آج اس نے ہر کام اکیرے ہی کیا تھا بلکل ہی مون کی چادر اڑھ کر بڑے دیرج سے کیا اس کی اچپی اس کے اندر کی چپی مون اور سمناٹے کی پرتید بنی تھی اور آج اس کی بڑی بیٹی اس کی آواز کا انتظار کرتی رہی تھی نینہ اپنی ماں کی اصادت سے بہو بھی واقف تھی گھر کا کام کرتے چلا کر آواز دینے کی آدھ وہ کام کرتے بار بار کسی نے کسی کو بلاتی رہتی خاص کر کے نینہ جب بھر میں رہتی تھی تب وہ نینہ کو ہی بلاتی تھی نینہ مجھے برنی مشکر تو بردے نینہ دور کر آو مجھے تھوڑے بادام پسٹے تو کٹ کر دوں نینہ او نینہ بیٹے یہاں آو چاشتی سو چکر بتاؤ نینہ 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 اور نینہ آخر ان ہوازوں سے تنگ آ کر کہتی تھی بس ہماں میں اور میرا کمپیوٹر دونوں آتے ہیں اور شکر ٹیسٹ کرنے کے لئے اور وہ مسکرا کر پیار سے کہتی نینہ مجھاک مت کر پڑوسی سن لے گی تو کل کی اخبار میں میری شگر سے گرس سونے کی خبر مکھے اخباروں میں لگ جائے گی اور کل سارے پڑوسی میرا حال جاتے کے لئے نسخوں کے ساتھ آ کر گھر میں جمع ہو جائے گی پڑوسیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات اس نے تو اپنے بچوں کو بھی آج رسوئی گھر میں اکٹھا نہیں اس نے چپ چاپ اکیلے ہی سب کام نکھایا بینہ کسی کو آواز دی بلکہ اسے محسوس ہوا تھا کہ آج کام کچھ زیادہ جلدی زیادہ اچھے دھنک سے ہو گئے اس کی کام والے نے تو بس آخر میں آ کر فقط پڑوسیوں میں پرسات باتنے کا کام آسان کیا بائی جو دراصل خود اپنی عید لنے آئی تھی اس کے ساتھ بھی اس نے زیادہ کھیشتان نہیں تھی بس لینے کر اسے روانہ کر دیا اس نے باہر بہت کون لک دی پرس کے اندر میں انگار بھوک رہے تھے اس نے ان انگاروں کی تپش اپنے پتی اور بچوں تک نہیں جانا دی اس لئے اپنے اوپر برف کی تہہ چڑھاتی رہی پرک در پرک چڑی برف کی پہاڑی کے نیچے اور اپنے بھیتر تک جوالا مکی کو چھپائے چل رہی بلکل کول میں جرانے والی وہاں آسپڑا سپے باٹھ کر چوکیدار اور بھائی کو عید دے کر فاری گئی اس میں اپنے گھر والوں کی بیئے شیرہ ہارٹ پورٹ میں ڈالا سفیر نپکن سے ڈھکیوی پلیٹ پر پوریاں سجائی ایک پلیٹ میں بیسن کے حضور کے ٹکڑے لکھے سچے دھی میں لسن کا بھگاہر دی کر آلو کی سبجی اور ہرے مسالے کر آئی تھا اس نے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر لکھے اور پلیٹے بھی لاکت رہے گھر کے ایک ایک صدسے کو اس نے خود جادر بلایا اس کا سسر اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا اس لیے وہاں نینہ اور مینہ کے کمرے کی اوچے لی نینہ کمپیٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں بیس تھی اور چھوٹی گول مطلب مینہ کی آنکھ تک لٹک رہے کٹ بالوں کے بیچ میں سے گیم دیکھ رہی ماں نے ان کے کمرے میں آکر پیار سے نینہ کی پیٹ تھپتہ پتے ہوئے کا یا کمپیٹر بند کرنے کا سمیں ہے اس نے چھوٹی مینہ کے چہرے سے بال اٹھائے جھک کر اسے چھوپا اور ٹیبل پر لکھے سندر رنگہ رنگی روبر بینٹ سے اس کی دو چھوٹی سی پونی ٹیبل کمرے کے کشن ٹھیک کی چادر کی باہر نکلتے اس نے ایک بار پھر دونوں کو کھانے کے لیے آنے کے لیے جوڑ دیا نینہ مینہ تم دونوں بس پانچ منٹ میں ڈائنگ ٹیبل پر آؤ بیٹا سارن پیٹا کی کراچی سے لاکر دی ہوئی فرینڈر کی تاروں پاس کھول کر بیٹھتا اور گیٹار کی تاروں کو فٹ کرنے کے کام میں بیٹھتا وہ فلور کشن پر اس کے باریوں میں بیٹھتا ہے سارنہ کہ سبھی تارے بدل گئے ہو ہاں ماں سبھی نئی تارے لگئے ہیں پرانی سمحل کر رکھوں کسی بھی وقت کوئی تار ٹوڑ جائے تو کام آ جائے بس بیٹا ابھی آباد میں بیٹھ کر کرنا پہلے آؤ تو سب مل کر کھانا کھائیں بس ماں یا آخری میں تار سیکھ کر کے آؤ بس بیٹا پانچ منٹوں میں ٹیبل پر آؤ اور دادا سائی کو بھی لے آ رہا وہ اپنے بیٹھ رکھ میں جاتی ہے دروازے کے پاس رکھے صوفہ پر اس کا پتی اپنے ڈائری میں کچھ حساب کتاب کرنے میں بیست ہے وہ اس کے کندوں کے پاس جل کر پاس چھوکر گزرتے ہوئے کہتی ہے ڈالیں کھانا تھی آ رہا چلو وہ جنری ادار کر پلم کے کنارے پر رکھتی ہے اور شنگار بیج کے آڑے کھڑے ہو کر برس سے اپنے باز سماتی ہے اپنے جسپکائے کے کم دھیان سے دیکھتے ہوئے باتھوں میں چلے جاتی ہے ہاتھ مو دھو کر فریش ہو کر باہر آتی ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پاؤڈر ہاتھ میں چھڑک کر دونوں ہاتھوں سے لگڑ کر گردن پر لگا کر اور پھر وہی ہاتھ اپنے چہرے پر گھواتی ہے ذرا سی ویزلین انگلی پر لے کر لگوں پر لگاتی ہے ہینڈ لوشن ہاتھوں میں لے کر دونوں ہاتھوں کو خوشبش رگڑتی ہے پلم سے چھڑری لے کر سینے پر پیلا لگتی ہے اور اس کی نظر پتی کی اور یادی ہے جو دائری بند کر گے اسے گہری نظروں سے بھرگا ہے وہ دروازے کیور بڑتی ہے اور سوچتی ہے کہ جب وہ اس کے قریب سے گزرے گی تو وہ جرور کوئی مستی کرے وہ ہوا کے جھوکے کی طرح اس کے پاس سے گزرتی ہے تو اسی پل مرد کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے باہوں میں پکڑ جھٹے سے اپنے اپنے کھڑتا ہے اور آگوشن بھڑتے ہیں وہ کہتا ہے اچھی لگتا ہے میں دونوں بیڈروم کے دروازے کے پاس آ کر ایک دوسرے کے ہاتھ سے آہستے سے اپنے ہاتھ الگ کرتے ہیں انگلیوں کے پوروں تک ایک دوسرے کو چھوٹے ہاتھ الگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کیورے دیکھ کر مسکراتے ہیں ڈائنگ ٹیبل پر ایک دوسرے کے اپنے سامنے بیٹھتے ہیں پتی بچوں کے نام لے دے کر پکڑتا ہے انہاں انہاں سارانگ آؤ سارانگ آیا تو اسے دادا کو لانے کے لئے بھیجا سب کھانا جنے تھے وہ اپنے پلیٹ پر اپنی پسند کا بیشن کا حلوہ لیتی تو اچانک اسے صبح والی بارتہ یاد ہوئے اور اس کا سارا جسم جیسے تھنڈا ہوتا ہے وہ اس بات کو بھولنے کی کوشش کرتی ہیں اور ٹیبل پر سبھی کے ساتھ بات کرنے میں بھیجی ہو جاتی ہیں بچوں کے اسکول کی باتیں سارانگ کی گیٹار کی دھونی اور سرو کی باتیں دادا کی آز کی خاص خبروں کی بابت تپڑی اور ایسی کئی باتیں پورے پریوار میں ایک دوسری کی چھوٹی چھوٹی کوششیوں میں مل کر باتی اس طرح بات دن ایک خوبصورت پاریوارک سمارہ بڑھ گیا ٹیبل سے سبھی اٹھتے ہیں تو نینہ اور سارانگ برطن اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں نینہ ٹیبل صاف کر کے برطن مہینے میں لگ جاتی ہے تب تک سارانگ اپنی خرچی میں سے خریدے پٹاکے لڑیوں بم بچوں صاف انار سب لے کر آتا ہے دادا باب بیٹا چھوٹی مینہ سمیت آمین میں جا کر پٹاکے جلاتے ہیں بم پھوڑتے ہیں لڑی جلاتے ہیں نینہ بھی کام سفاری ہو کر ان کی خوشی میں شامل ہو جاتی ہے پٹاکوں کی آواز اور دھماکے اس کے ذہن کو ایک بار پھر ڈاما ڈھول کرتے ہیں اس کے بھیتر کا جوالہ مکھی وہ اس پوڑت ہونا چاہتے ہیں وہ ہم سے بتنا اور بھارنا چاہتے ہیں ایک جگہ نماز بچھا کر عبادت کی رات کا حق ادا کرنے کے لیے نفل پڑھتے ہیں باہر بھموں کے بھیسوٹ اس کے بھیتر جیسے ایک تیزہ سار سار پیدا کر رہے ہیں اس کا باس امانشتہ کے آوروں میں نرنتر اس کی اور بڑھ رہا ہے اپنے بچاؤں میں وہ ہاتھ ہائی لاتھی سے اس پر ناکام بار کرتی ہے وہ گر کر پھر رکھتا ہے ہر بار کو برداشت کرتے اس کو اور بھی جیدہ جوش اور عویق سے بڑھتا ہے وہ ہمیشہ اسے اکسانے والے وقیانش کہا کرتا آپ کا پتی بہت بھاگیوان ہے جو انہیں تم جیسے پتی ملی مجھے تمہارے پتی سے جلد ہوتی ہے کبھی اسے گھوٹا کبھی گھنوانی آرکتے کرتا پر وہ ہمیشہ ان باتوں کو نظر انداز کرتے رہی سنا ان سنا کرتے رہی دیکھا ان دیکھا کرتے رہی پر آج آج تو وہ کبھینا سب لکشن ریکھنے پار کر گیا اسے اپنے آفیس میں ایک خاص رشے پر ویچار ریمرش کرنے کے لئے بلایا تھا باتچیت خط کر کے چائے کی آخری گھن بھر کر وہ جیسے ہوتی وہ آجانک پھرتی سے اٹھا اور اسے باہوں میں جگڑنے کی کوشش کی I am dying to sleep with you honey اور اس نے اپنے سمست بل سے اپنی باہر چھوڑا کر گیا بجلی کی رفتار سے زوردار تھپڑ اس کے جال پر دے گیا اور ٹیجی سے دروازہ کھل کر باہر نکل گیا وہ اپنی سیٹ پر پہنچی تو پوری طرح سے ہاف رہی تھی اسے لگا کی اس کی رغو میں خون کی جگہ غرب و لاوہ بہنا ہے گسے میں اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی رہی اور اس نے اپنی دونوں مٹھی زور سے ٹیبل پر دے گیا اور ان پر اپنے ماتھا ٹیپ دیا کچھ درباز اس نے سر اوپر اٹھایا تھرمس سے تھنڈا پانی گلاس میں بھر کر اور بھوٹ بھر کر پی گیا جسم کا تناہو کم کرنے کے لئے اس نے بدن کو ڈیلا چھوڑا پھر ایک گلاس پانی اور پیا ڈرار کھول کر اس نے کچھ کاغہ کی کالک پین لیا اور اپنا سیکشن بدلنے کے لئے ایک برخواست لیا بیچ بیچیوں اور تھنڈا پانی پی تھی رہی ایک اور پنے پر اس نے شارٹ لیپ کے لئے نوٹس دکھا اور بیل بجائے چپ راسی آیا تو اسے وہ لکھے کالک دیئے اس نے اپنا شولڈر بیگ اور لنچ باکس اٹھایا اور آفیس کے باہر میں کل گئے اتنی بڑے روشن اور واتان اکولی آفیس میں آج اسے گھور ادھیرہ گھوٹن اور میتھا کا احساس ہوتا اس پل اس کے من میں سوائے نفرت کے کچھ بھی نہ تھا نفرت اور پروت کی اس آج کی یادتہ نے اسے بے جان کر رکھا تھا وہ تمام دن جلتی سلکتی رہی لمحہ لمحہ جیتی اور مرتی رہی سارا دن اس پپش کو جلتے جلتے اس کا انگ انگ چور ہو چکا تھا وہ شام کو اٹھی تو یہ سوچ کر اٹھی کہ اس وردہ کے بارے میں نہیں سوچے اس نے اسناں گھر میں قدم رکھا شاور کے بہتے پانی کی تھنڈے فہارے جیسے دھار اس کے تن اور من پر سے تھکاوٹ کی ہر پڑت اتار چکی تھی وہ ساپ آئینے کے طرح دیبتیمان لگتے ہیں پھر اس نے دھیرج کے ساتھ گھر کے سارے کام تہراؤ کی گتی سے پورے کیے اس نے جتنی در کھڑے ہونے کی شکریتی وہ نفل پڑھتے ہیں پورا ہونے کے بعد اس نے آنکھیں مونکت سلامتی کے لیے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں بہت آمن میں خاموشی تھی ان کے کمرے سے کسی پرانی کلاسک مووی کے ڈائلاغ روشنی کی لکیر کے ساتھ باہر تک آگئے تھے سمستوائے منڈل میں گیٹار کی تان کی جھنکار تھی سننے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ موسیقی